روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں پران اول اول نازل ہوا جو لوگوں کا نحنمہ ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے محترم ناظرین پروگرام فضائل رمضان کس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی نشست کا موضوع ہے روزے میں مباح چیزیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر رب شرح لصدری وعسر لعمری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالقِ کائنات مالکِ عرض و سما اور مدبرِ ان سوجان کے لئے ہیں اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید و مجید ناظرین اکرام آج کی اس نشست میں روزے میں جو مباہ چیزیں ہیں اس کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ دین جو ہے وہ بالکل آسان ہے اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں بعض چیزیں ہم لوگوں کے لئے جائز قرار دی ہے یہ الگ بات ہے کہ بہت ساری لوگ اس چیزوں کو سمجھتے ہیں نہیں جانتے ہیں اس لئے اگر روزے کی حالت میں ہم سے وہ چیزیں ہو گئی تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچاسی یرید اللہ بیکم اليسرہ ولا یرید بیکم العسر کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ساتھ سختی نہیں چاہتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا فتق اللہ ہم استتاتم سورہ تغابن سورہ نمبر چونسٹھ آیت نمبر سولہ جتنی طاقت ہے طاقت بھر اللہ سے ڈرتے رہو اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو چھاسی لا یکلف اللہ نفساً الا وسعہا کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنانت ترمزی کتاب الطلاق کتاب نمبر دس حدیث نمبر دو ہزار تیالیس اِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِعُمَّتِ الْخَطَى وَالنِّسِيَانَ وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے غلطی کو بھول چوک کو اور اس کام کو جس کو زبردستی کر آجائے اللہ نے معاف کر دیا ہے تو آئیے چند چیزیں ہم اور آپ غور کریں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لئے آسانی رکھی ہے وہ کیا ہے روزہ رکھتے ہوئے روزہ کی حالت میں مسواق کرنے سے روزہ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا یا روزہ مکرو نہیں ہوگا بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جی روزہ کی حالت میں اگر ہم مسواق کریں گے تو ہمارا روزہ مکرو ہو جائے گا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ روزہ دار کے موہ کی بدبو مشک خشبو سے زیادہ اہم ہے تو مسواق کر لینے سے وہ بدبو تو ختم ہو جائے گی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے روزہ کی حالت میں ہم مسواق کر سکتے ہیں حدیث ہے صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر ستائیس عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاکو وہو صائم مالا احسی اعود باب سواق الرطوی والیابس لسائم کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کی حالت میں مسواق کرتے ہوئے دیکھا اتنی مرتبہ دیکھا کہ میں گن بھی نہیں سکتا اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر روزہ دار اپنے مسواق کر لیتا ہے تو اس کی موہ کی بدبو جو ہے ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو کونسی بدبو زیادہ پسند ہے اس حدیث کا مطلب کیا جس حدیث کے اندر یہ آیا ہے وہ حدیث ہے صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چورانوے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَخُلُوفُ فَمِصَائِمْ أَتِيَبُ إِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِحِ الْمِسْقِ کہ روزہ دار کے موہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک خوشبو سے بھی زیادہ اہم ہے تو مسواق کر لینے سے وہ بدبو ختم ہو جاتی ہے ایسی بات نہیں ہے یاد رکھئے خلوف کا معنی ہے کہ جب ہم اور آپ دن میں بھوکے رہتے ہیں تو میدے کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی تو بھوکے رہنے کی وجہ سے میدے سے جو بدبو نکلتی ہے اس کو خلوف کہا جاتا ہے اللہ کو وہ بدبو پسند ہے تو مسواق کر لینے سے موہ کی ظاہری بدبو ختم تو ہو سکتی ہے لیکن مسواق کر لینے سے میدے والی جو بدبو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ کو خالی میدے سے نکلی ہوئی جو بدبو ہے وہ بدبو بہت پسند ہے اس لیے گھورانے کی کوئی بات نہیں ہے ہم اور آپ مسواق کر سکتے ہیں جتنی مرتبہ چاہے کر سکتے ہیں یہ ہمیں چھوٹ ملی ہوئی ہے یہ چیز ہمارے لئے جائز ہے اسی طرح اگر ہم نے بھول چک سے کھا پی لیا تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا شروع شروع میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ کھانے پینے کی جو عادت لگی رہتی ہے وہ رمضان کے بھی شروع کے دنوں میں آدمی بھول چک سے کھا پی لیتا ہے اگر واقعے اس نے بھول چک سے کھا پی لیا ہے کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن ایسا نہیں کہ آدمی پیٹ بھر کے کھا لے پھر اس کے بعد کہے کہ میں بھول گیا تھا جھوٹ بولتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس کے بدلے اسے ایک دن کا روزہ رکھنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تینتیس اگر کوئی آدمی بھول جائے اور بھول چک کر اس نے کھا پی لیا تو وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اللہ تعالی نے اسے کھلایا اور پلایا ہے اسی طرح اگر کسی آدمی کو دن میں احتلام ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا عبداللہ بن عباس اور اکرمہ رضی اللہ عنہما کا قول ہے صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر بتیس باب الحجامت والقیل سائم السوم ممما دخلا ولیس ممما خرجا کہ روزہ اس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے جو چیز اندر داخل کی جائے اس سے نہیں ٹوٹتا جو چیز اندر سے نکلتی ہے پھر اسی طرح اگر ہم نے طلوع فجر کے بعد صبح صادق کے بعد غسل جنابت کیا تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سہری کھانے کے لیے ہم اٹھے رات میں ہم اپنی بیوی سے اگر ملے تھے یا ہم جنبی ہو گئے تھے ہم کو احتلام ہوا تھا لیکن سہری کھانے سے پہلے پہلے تک ہم نہا نہیں سکے غسل نہیں کر سکے تو سہری کھانے کے بعد ہم غسل کر سکتے ہیں کیونکہ فجر کی نماز کے لیے جانا ہے تو ہمارے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ بھی ملتا ہے سعی بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تیس ماہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدرکہ الفجر جنوباً فی رمضان من غیر حلم فیغتصل ویسوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جنبی ہوتے اور فجر کا وقت آ جاتا آپ احتلام سے جنبی نہیں ہوتے فیغتصل تو آپ غسل کرتے ویسوم اور روزہ بھی رکھتے اس آدمی کے لیے رخصت ہے جس کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہے کہ وہ جمع نہیں کر سکتا تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بوسو کنار کر سکتا ہے لیکن اگر اسے ڈر ہے کہ اس نے اگر بوسو کنار کیا تو وہ جمع کر سکتا ہے دن میں تو ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی سے دور رہے اور اس کی بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دن میں بناو سنگار نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ماہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستائیس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے مباشرت کرتے اس حالت میں کہ آپ روزہ رکھتے بھلا یہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے نفس پر کس کو کنٹرول ہوگا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو بھی اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے انہوں نے رخصت مانگی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی پھر ایک آدمی اور آیا اس نے بھی اجازت چاہی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اپنی بیوی سے بوسو کنار کرنے کی اجازت نہیں دی سنو نبی دعوت کتاب السیام کتاب نمبر چودہ حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستاسی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی تھی تو وہ آدمی شیخن بورہ آدمی تھا اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت نہیں دی شابن وہ آدمی نوجوان تھا لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بورہ آدمی سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے اور جوان آدمی ہی سے غلطی ہوتی ہے اس لئے آپ نے اجازت نہیں دی ہے زیادہ احتمال ہے کہ جوان آدمی غلطی جلدی کر سکتا ہے اسی طرح اگر بڑھا آدمی بھی غلطی کر سکتا ہے تو اس کے لئے بھی اجازت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ بھی رخصت دی ہے اور روزداروں کے لئے یہ بھی آسانی کی ہے کہ روزے کے حالت میں آدمی نہا بھی سکتا ہے اپنے سر کے اوپر پانی ڈال بھی سکتا ہے اس کا روزہ مکرو نہیں ہوگا نہ روزہ ٹوٹے گا اپنے سر پا پانی بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہمیں رخصت ملی ہوئی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا یا روزہ مکرو نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے سنن ابی دعوت کتاب السیام کتاب نمبر چودہ حدیث نمبر دو ہزار تین سو پینسٹھ ابو بکر بن عبد الرحمن کسی صحابی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرجی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ عرج مقام پر اپنے سر پر پانی ڈال لہے تھے اس حالت میں کہ آپ روزہ سے تھے یہ اس وجہ سے کہ آپ کو کہیں پیاس لگی تھی یا گرمی بہت زیادہ تھی اسی طرح روزہ کی حالت میں کھانا پینا چکھنے میں ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا اسے نگلا نہ جائے خاص طور پر ان عورتوں کے لئے تو کافی پریشانی ہوتی ہے کہ اگر اس طرح کی اجازت نہ ہو تو کہیں اس کا شہر زیادہ سخت ہے کہ نمک زیادہ ہو گیا یا کھانے میں نمک کم ہو گیا تو اسے پریشان کر سکتا ہے اسے مار سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایسی اجازت دی ہے کہ کھانا پینا اگر چکھنا ہو تو روزہ کی حالت میں آدمی چکھ سکتا ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا صحیح بخاری کتاب السوم اللہ تعالیٰ نے کا قول ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آدمی ہانڈی کو یا کوئی اور چیز کو چکھے لیکن چکھنے کے بعد فوراں اگل دے پھیک دے اسی طریقے سے روزہ کی حالت میں ہمارے لئے یہ بھی جائز ہے کہ ہم بار بار کلی کر سکتے ہیں اس میں حرج کی بات نہیں ہے حسن نے کہا صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر پچیس باب اختصال السائم کلی کرنے میں اور سر میں تھنڈک پہنچانے میں روزہ دار کے لئے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسی طرح روزہ کی حالت میں ہم سر میں تیل بھی لگا سکتے ہیں روزہ کی حالت میں ہم کنگی بھی کر سکتے ہیں ہمارا روزہ نہ مکرو ہوگا نہ روزہ ٹوٹے گا محترم ناظرین انوان روزہ میں مباہ چیزیں اس پر گفتگو ہوتی رہے گی انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام فضائل رمضان میں پھر سے آپ کا استقبال ہے انوان ہے روزہ میں مباہ چیزیں روزہ کی حالت میں کھانا پینا چکھنے میں ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا اسے نگلا نہ جائے خاص طور پر ان عورتوں کے لئے تو کافی پریشانی ہوتی ہے کہ اگر اس طرح کی اجازت نہ ہو تو کہیں اس کا شہر زیادہ سخت ہے کہ نمک زیادہ ہو گیا یا کھانے میں نمک کم ہو گیا تو اسے پریشان کر سکتا ہے اسے مار سکتا ہے واللہ تعالی نے ہم لوگوں کو ایسی اجازت دی ہے کہ کھانا پینا کر چکھنا ہو تو روزہ کی حالت میں آدمی چکھ سکتا ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا سحی بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر پچیس باب اختصال السائم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے لا باس این یتتاعم القدر آب الشیعہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آدمی ہانڈی کو یا کوئی اور چیز کو چکھے لیکن چکھنے کے بعد فوراں اگل دے پھیک دے اسی طریقے سے روزہ کی حالت میں ہمارے لئے یہ بھی جائز ہے کہ ہم بار بار کلی کر سکتے ہیں اس میں حرج کی بات نہیں ہے حسن نے کہا سحی بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس دل سائم کلی کرنے میں اور سر میں تھنڈک پہنچانے میں روزہ دار کے لئے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسی طرح روزہ کی حالت میں ہم سر میں تیل بھی لگا سکتے ہیں روزہ کی حالت میں ہم کنگی بھی کر سکتے ہیں ہمارا روزہ نہ مکروہ ہوگا نہ روزہ ٹوٹے گا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر پچیس باب اختصال سائم جب کوئی آدمی روزہ سے رہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سر میں تیل لکھے اور کنگی کرے روزہ نہیں ٹوٹے گا پھر اسی طرح روزہ کی حالت میں اگر ہم نے تھوک کو نگل لیا تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ روزہ مکروہ ہوگا صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر پچیس باب اختصال سائم عطا نے کہا اگر کسی آدمی نے اپنے تھوک کو نگل لیا تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا غرد و غبار موہ میں چلا جاتا ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا حسن نے کہا صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر چھبیس ان دخل حلقہ الزباب فلا شیع علی کہ اگر حلق میں مکھی داخل ہو جائے تو اسے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسی طرح روزہ کی حالت میں ہم نے سرما لگایا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے روزہ کی حالت میں اگر ہم نے ناک میں دوا ڈالا جو حلق کے نیچے تک نہ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اگر حلق کے نیچے تک چلی گئی تو یہ مکروہ چیز ہے بہتر یہ ہے کہ آدمی ناک میں کان میں اگر ضروری نہیں ہے تو افطار کے بعد دوا ڈالے صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر اٹھائیس حسن نے کہا لاباس بسعوت لسائم روزہ دار کے لیے ناک میں دوا ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے شرط یہ ہے کہ وہ حلق کے نیچے تک نہ جائے اور آدمی سرما بھی لگا سکتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی سرما لگانا مسواک کرنا نہانا کلی کرنا تھوک کو نگلنا یہ سب کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے روزہ صحیح نہیں رہتا ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اگر ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں اور ہم سے ہو جاتا ہے تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ یہ ہم لوگوں کے لیے رخصت ہے اور اجازت ہے اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنے ناک کو جھاڑ رہا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ناک جھاڑ رہا ہے اور اس نے وضو بنانے کے لیے موہ میں پانی رکھا ہے تو پانی حلق کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا روزہ تو ٹوٹ گیا نہیں ایسی بات نہیں ہے عطا نے کہا فَإِنِسْتَنْصَرَ فَدَخْرَ الْمَا عُفِي حَلْقِهِ صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر اٹھائیس کہ اگر اس نے اپنے ناک کو جھاڑا اور اس حالت میں موہ میں اس کے پانی چلا گیا تو وہ روزے سے ہے لم يملک کیونکہ اس کے اندر اس پانی کو روکنے کی طاقت ہی نہیں کیونکہ پانی ناک جھاڑنے کی صورت میں اس کے موہ سے پیٹ میں داخل ہو گئی ہے اس پر اس کو طاقت نہیں ہے اگر آدمی سے ایسا کچھ ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا آدمی نے روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا بیماری ہو جاتی ہے جہاں سے خون کو نکالا جاتا ہے اگر آدمی نے پچھنا لگایا خون نکالا ٹیسٹ کرنے کے لیے جھانچنے کے لیے تو ایسا وہ کر سکتا ہے تاکہ اس کی بیماری کا پتہ لگے تو ایسا کرنا جائز ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس حدیث نمبر ایک ہزار نو سو انتالیس احتجمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو سائمون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگایا یعنی خون کو نکالا اس حالت میں کہ آپ روزے سے تھے جب پوچھا گیا آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکنتم تکرہون الحجامتہ لسائم لا اللہ منعجل الزعف صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چالیس کیا آپ لوگ پچھنا لگانے کو روزہ دار کے لیے ناپسند تمستے تھے تہان نہیں مگر کمزوری کی وجہ سے اگر کمزوری آ جائے تو آدمی کو چاہیے کہ پچھنا نہ لگائے اسی طرح اگر ہم نے کسی بیماری کے لیے انجیکشن لگایا اور اس کے اندر طاقت کی گزہ نہیں ہے تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح اگر ہم نے روزے کے حالت میں مسواک کے بدلے دودھ پیش کر لیا برش کر لیا تو اس سے بھی ہمارا روزہ جو ہے مکرو نہیں ہوگا نہیں ٹوٹے گا علماء کے درمیان اس میں دو رائے پائی جاتی ہے ایک تو یہ ہے کہ آدمی کا روزہ مکرو ہو جائے گا یعنی صحیح چیز نہیں ہے آدمی کو چاہیے کہ مسواک ہی استعمال کرے دوسرا قول یہ ہے کہ وہ بھی ایک مسواک کی شکل ہے اور مسواک کا معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے موہ سے گندگی کو نکالے اور اس کے ذریعے موہ کی صفائی کرے تو اس کے ذریعے بھی موہ کی صفائی ہوتی ہے تو اس کو کرنے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے روزہ دار کے لیے یہ بھی ہے اور یہ جائز ہے کہ اگر اس کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے تو وہ اپنے لیے آلہ تنفس کا استعمال کر سکتا ہے وہ جو آلہ ہوتا ہے وہ جو مشین ہوتی ہے اس کے موہ میں کس طریقے سے ہوا کی نالیوں کو کھولتی ہے وہ طاقت نہیں پہنچاتی ایسا مریض آدمی آلہ تنفس کا استعمال کر سکتا ہے اس مشین کا استعمال کر سکتا ہے اس سے روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا یہ چیز اس کے لیے جائز ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی شگر کا مریض ہے تو وہ بھی انسلین وغیرہ استعمال کر سکتا ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے ڈائپیڈیس کے مریض کے لیے یہ دواء جائز ہے اسی طرح اگر کسی آدمی کو قائے ہو گیا خود بخود قائے آ گیا اس نے زبادستی قائے نہیں کیا تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا بلکہ وہ روزہ مکمل کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حدیث نمبر دو ہزار تین سو اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منظر اہو قائے فلا باس آلئی اگر کسی آدمی کو قائے آ گیا تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِي اور اگر اس نے زبادستی قائے کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ پورا کرے لیکن خود بخود قائے آ جائے بہت ساری لوگوں کو قائے آ جاتا ہے تو اس سے روزہ مکرو نہیں ہوگا بہت ساری ان عورتوں کو بھی قائے آ جاتا ہے جو جن کے پیٹ میں بچے ابتدائی مرحلے میں ہوتے ہیں تو وہ یہ محسوس نہ کرے کہ ان کا روزہ ٹوٹ گیا ہے بلکل نہیں خود بخود قائے آ جانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح پیٹ کے اندر اگر وہ چیز داخل کی جائے جس کو انڈوسکوپک کہا جاتا ہے تاکہ وہ پیٹ کی جانچ کرے اور حالات معلوم کرے تو اس کے ذریعے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور وہ تیل میدہ کے اندر پہنچ پا رہا ہے تو وہ ہو سکتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا روزہ مکروح ہو لیکن اگر تیل کی صورت میں اندر داخل ہو گیا تو اس کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا اس دن کے بدلے وہ روزہ رکھے اسی طرح آرمی نے اپنے دانت کو کھڑوایا ہے اس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح اور بھی جو وبائی اور امراض ہیں موسمی بیماریاں پھیلتی ہے اگر کوئی آدمی اس کے لیے انجیکشن لے تو اس کو لے سکتا ہے اس کے ذریعے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح بہت ساری لوگ ہوتے ہیں جن کو نقصیر پھوڑ جاتا ہے ناک سے روزے کے حالت میں خون آنے لگتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ مجبور ہے اور خود بخود اس کو ویسا ہو گیا ہے اسی طرح اگر آدمی کے جسم سے مزی نکل گئی آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس وقت جو اس سے جو چیز نکلتی ہے اگر اس کو ایسا ہو گیا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اسے بخاخ لینا پڑتا ہے اس پر لینا پڑتا ہے وہ دمہ کا مریض ہے تو روزے کی حالت میں اس کو چاہیے کہ اگر انتہائی تکلیف کی صورت میں ہے اس کے بے گر اس کا کام نہیں چلے گا تو مجبوری کی صورت میں وہ لے سکتا ہے ورنہ وہ افطاری کرنے تک اس کو ٹالتا رہے کیونکہ ایک آیت ہے سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر اکسہ انیس قَدْ فَسَّلَ لَكُمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمِ اللَّا مَسْتُرِرْتُمْ اِلَيْ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کو جو چیز حرام ہے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے مگر جس کی ضرورت ہو استراری حالت میں اگر واقعی اس کی ضرورت ہے تو آدمی اس کا استعمال کر سکتا ہے تو میں نے جو چیزیں بیان کی کہ یہ روزے کی حالت میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لئے مباہ کیے جائز قرار دیا ہے جیسے میں نے کہا مصواق کرنا کوئی حرج کی بات نہیں بھول کر کھاپی لینا کوئی حرج کی بات نہیں سنما لگانا کوئی حرج کی بات نہیں ہے پھر اسی طرح کھانا پینا چکھنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے پھر اسی طرح احتلام ہو جانا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر کسی آدمی کو اپنے نفس کو پر کنٹرول ہے تو وہ اپنی بیوی کو بوسو کنار کر سکتا ہے وہ اپنی بیوی سے بوسو کنار کر سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اگر جمع کر لے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ اگر وہ بیمار ہے تو انجیکشن لے سکتا ہے جس کے اندر طاقت کی چیز نہیں ہے تو ایسا وہ کر سکتا ہے اس میں حرج کی بات نہیں ہے دانت وغیرہ بھی اکھڑوا سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو یہ چند باتیں تھی جس میں اللہ تعالی نے ہم لوگوں کے لئے روزہ کے حالت میں مباہ رکھا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین با آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علا نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی